السلام علیکم سامین و ناظرین آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ اسٹیچو کے اوپر جو بجلی گری ہے اس کے بارے میں بات کریں گے آپ سبھی لوگ جانتے ہوں گے کہ برازیل کے اندر عیسائی مذہب کے ماننے والے لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک بہت بڑا اسٹیچو بنا رکھا ایک بہت بڑی مورتی بنا رکھی ہے پہاڑ کے اوپر اور کافی اونچائی کو پر بنا رکھی ہے تقریباً ہفتے بر پہلے اسی مورت اسی اسٹیچو کے اوپر ایک بجلی گر جاتی ہے پچھلے ایک ہفتے سے بجلی گرنے کا یہ واقعہ نیٹ کے اوپر خوب چرچا میں ہے لوگ الگ الگ رائے دے رہے ہیں کچھ لوگ اس بجلی گرنے کے واقعے کو ایک کرشمے اور عجوبے کی طرح پیش کر رہے ہیں تو وہیں دوسری طرف ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو بجلی گرنے کے اس واقعے کو ایک عذاب اور برا شگن بتا رہے ہیں برازیل کے اندر ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کا یہ ماننا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو اسٹیچو جو مورت بنی ہوئی ہیں یہ برازیل کی حفاظت کرتی ہے تو جو بجلی گری تھی وہ ہمارے لیے ایک عذاب بن کے آئی تھی اور اسٹیچو نے اس عذاب کو روک لیا ہے ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں تو ایک کام کرتے ہیں کیا یہ بجلی گرنا کوئی عجوبہ ہے کرشمہ ہے یا عذاب ہے یا کوئی عام بات ہے ان سوالوں کی جواب بعد میں پہلے نیٹ کے اوپر جو چھوٹے چھوٹے ویڈیو اور جو فوٹو ملا کر کے جو ویڈیو بنا کر کے چلائے جا رہے ہیں وہ سب ایک مرتبہ آپ ایک ڈیڈ میرے تک دیکھ لو اس کے بعد آپ کے سوالوں کے جواب دوں گا پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں موسیقی 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 تو ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ لیا سوالوں کے جواب دینے سے پہلے آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا ہوا چلوں کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ اس اسٹیچو کے اوپر بجلی گری ہے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ بجلی گر چکی ہے اس اسٹیچو کے اوپر لیکن اس مرتبہ پتا نہیں کیوں اس کو بہت زیادہ ہائلائٹ کیا جا رہا ہے کچھ لوگ اس کو کرشما اور عجوبہ بتا رہے ہیں وہ لوگ کرشما اور عجوبہ اس لیے بتا رہے ہیں کیونکہ ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اتنی پاورفل بجلی اسٹیچو کے اوپر گری اور اسٹیچو کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے تو یہ کرشما اور عجوبہ نہیں تو اور کیا ہے تو ان میرے بھائیوں کو میں یہ جواب دینا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی کرشما کوئی عجوبہ نہیں ہے کیونکہ جب بھی بجلی گرتی ہے تو کسی نہ کسی کنڈکٹر کے ذریعے زمین تک پہنچ جاتی ہے اس اسٹیچو اس مورت کے اندر بھی کوئی نہ کوئی ایسی چیز ضرور ہوگی جس نے بجلی کے لیے کنڈکٹر کا کام کیا ہوگا اور بجلی سیدھا زمین کے اندر پہنچ گئی اور اسٹیچو کو کوئی نقصان نہیں پہنچا بلکل اسی طرح سے جیسے بڑی بڑی بلڈنگو میں آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ بلڈنگو کے اوپر ایک بڑی روڈ لگی ہوتی ہے بجلی اس روڈ کے اوپر گرتی ہے اور اس روڈ کے ذریعے سے ہوتے ہوئے زمین کے اندر پہنچ جاتی ہے اور بلڈنگو کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا بلکل اسی طرح اس اسٹیچو کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا اب کچھ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ بجلی ہمارے لیے عذاب بن کے آئی تھی اور اس اسٹیچو نے ہمیں بچایا تو وہ ان لوگوں کی آستہ ہے ان کا اپنا مذہب ہے ان کی مانتہ ہے اس پر ہم کوئی ٹپڑی کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتے تو بجلی گرنا نہ یہ کرشما ہے نہ عجوبہ ہے اور کسی اسٹیچو کے اوپر گرنا وہ اسٹیچو نہ ٹوٹنا یہ بھی نہ کوئی کرشما ہے نہ عجوبہ ہے ٹیکنالوجی کا کمال ہے اس لئے کوئی نقصان نہیں ہوا ہے ویڈیو تمام لوگوں تک پہنچائیے بولنے میں سمجھانے میں کمی بیشی و غلطی ہو گئی ہو تو میرے اصلاح کریں السلام علیکم